عزیز طلبہ آج جماعت خامسہ کے لیے سننے نصحی کا درس ہے اور آج کے درس میں جو ابواب شامل ہیں یہ پہلا باب ہے زکاة تمر خجور کی زکاة وہ اسے زمین خجور یا چاہدی وغیرہ کی زکاة کا ذکر آیا ہے لیکن مستقل الگ سنت کے ساتھ خجور کی زکاة کا ذکر اس باب میں کیا دا رہا ہے تو تمرین صدقہ یہ اوساق وسق کی جماع ہے بعد روایات میں اوسق استعمال کیا گیا ہے تو وسق کی جماع اوساق یا اوسقن اس کی دونوں جماعتی ہے آگے کی روایت میں اوسق آیا ہے تو یہ نصح ہے غلے یا خجور کا یعنی وہ مقدار کی اس کے بعد زکاة واجب ہوتی ہے اور کیا نصح ہے مقدار کیا ہے پانچ وسق ایک وسق ساٹھ ساکہ ہوتا ہے اور پانچ وسق ہو جائے گا یہ تین سو ساکہ اس لئے کی پانچ وسق تین سو ساکہ اور ایک سا ہوتا ہے احتیاطن ڈھائی کلو کا تو پانچ وسق ہو جائے گا سات سو کلو گرام احتیاطن سات کنٹرل یہ احتیاطن ہے تو آپ نے فرمایا کہ پانچ وسق سے کم کسی غلہ یا خجور میں زکاة نہیں ہے اور پانچ وسق جب پہنچ جائے تو پانچ وسق سے لے کر کے آگے کیسے نکالیں گے تو یہ ذریع پیداوار کی زکاة پانچ وسق تین سو سا مختلف اجناس کے لحاظ سے سات سو کلو گرام احتیاطن سات کنٹرل اور کیسے نکالا جائے گا اشب دس فیصد بارش کے ذریعہ سہراب ہونے کی صورت میں اور نصف اشب یعنی پانچ فیصد آلات کے ذریعہ یا مہد کر کے سجائے کی صورت میں اور وجود کیا ہے کٹنے کے دن تو اس کا ذکر آگی آئے گا مستقل باب کے تحر باب و زکاة الحنتہ الحنتہ کے میں نگیوں نگیوں یا شہیر جو کہتے ہیں حالانکہ اس کا ذکر بھی زمدہ نہ چکا ہے لیکن دوسرے ایک سرد کے ساتھ مستقل اس کا ذکر کر رہے ہیں قال امام النسیر رحمہ اللہ اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا عزید المزرعید قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا عمر بن یحیاء بن امارا نبی ہے نبی سید الخدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحلو فی البر و التمر زکاة حتی تبلغ خمسة اوسق ولا يحلو فی الورق زکاة حتی تبلغ خمسة اواق ولا يحلو فی ابلن زکاة حتی تبلغ خمسة زودن یہ لا يحلو لا عجبو کے معنی میں ہے یعنی واجب نہیں ہے گیہون خجور میں زکاة یہاں تک کہ پانچ وسط کو پہنچ جائے جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے اور واجب نہیں ہے چادی میں زکاة یہاں تک کہ وہ پانچ اوقعہ کو پہنچ جائے اور ایک اوقعہ ہوتا ہے چالیس درہم کا ایک اوقعہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ اوقعہ یہ ہو جائے گا دو سو درہم یہاں تک کہ پہنچ جائے دو سو درہم کو بلکہ یہ جدید وزن میں جو چادی کا ہے چادی کی زکاة نساب دو سو درہم اس لئے کی ایک اوقعہ میں ہوتا ہے چالیس درہم تو پانچ اوقعہ ہو جائے گا یہ دو سو درہم اور موجودہ اوزن ہے پانچ سو پنچان بگرام شرعہ ڈھائی فیصد شرعہ سال کا پورا ہونا وَلَا يَحِلُّ فِي اِبِلِين زکاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ زَوْدِين وَلَا يَحِلُّ مَا لَعْجْبُ اونٹ میں زکاة واجب نہیں یہاں تک کہ پانچ اونٹ ہو جائیں تو اگر کسی آدمی کے پاس چار اونٹ ہو تو نساب تک نہیں پہنچتا ہے پانچ اونٹ یا پانچ اونٹ سے اوپر اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور یہ ایک باب ہے باب و زکاة الحبوب غلوں کی زکاة یہ عمومی انداز میں غلوں کی زکاة کا باب ہے میں پہلے اس باب کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد غلوں کی زکاة کے بارے میں جو اختلاف ہے ایمہ اور فقہ کا میں اس کا ذکر کروں گا اور راجی مسلک کیا ہے تو قال الامام النصیر رحمه اللہ اخبرنا محمد بن مسننہ قال حدثنا عبد الرحمان قال حدثا صفیان اسماعیل بن حمیع محمد بن یحیہ بن حبان یحیہ بن عمارہ نبی سید الخدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقت حتی تبلغ خمسة اوسق دن کسی بھی غلہ میں یا کسی بھی خجور میں زکاة نہیں آیا تک کہ وہ پانچ وسق کو پہنچ جائے میں پانچ وسق کا وزن بتا چکا ہوں یہ پانچ وسق تین سو سا کا ہوتا ہے اور ایک سا میں اور ایک وسق میں ساٹھ سا ہوتا ہے ایک سا میں احتیاطاً دھائی کلو مانا جائے گا تو نہیں ہے کسی غلہ میں نہ کسی خجور میں زکاة یہاں تک کہ پانچ وسق کو پہنچ جائے وَلَا فِي مَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ اور زکاة صدقہ نہیں ہے پانچ اُٹھ سے کم میں اور زکاة نہیں ہے پانچ اُقِعہ چادی سے کم میں پانچ اُقِعہ ایک اُقِعہ چاریس دیرم کا اور پانچ اُقِعہ ہو جائے گا دوست دیرم کا اور میں ابھی بتا چکا ہوں یہ کہ موجودہ اس کا وزن ہے پانچ سو پنچاندے گرام شرِ ڈھائی فیصد شرط سال کا پورا ہونا اس میں یہ عنوان امام نسی نے قائم کیا ہے یہ باب و زکاة الخبوب غلوں کی زکاة دیکھئے غلوں اور پھلوں میں زکاة کے سسلے میں اہمار فقہ کے ہاں دو اختلاف ہیں ایک اختلاف تو یہ ہے کی کن غلوں میں زکاة ہے کن فلوں میں زکاة ہے یعنی وہ پھلے اور غلے جن میں زکاة ہے اس میں اختلاف ہے اور ایک دوسرا اختلاف یہ ہے کی کیا زکاة حصول کرنے کے لئے غلوں اور پھلوں میں کوئی مقدار متعین ہے کوئی نساب متعین ہے تو یہ جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے تو غلوں اور پھلوں کی زکاة کے بارے میں اہمہ کی چار مذہب ہیں یہ پھلوں اور غلوں کی زکاة کے بارے میں چار مذہب ہیں پہلا مذہب یہ ہے کہ خاص طور پر چار غزائی اشیاء میں زکاة ہے اور بقیہ میں زکاة نہیں ہے وہ چار اشیاء یہ ہیں گیہوں جو خجور انگور یہ ابن عمر ابن سیرین شعبی ابن ابی لیلہ ابن مبارک اور بعض تابعین اسی کے قائل ہیں اور ادھر اللہمہ ناصردن البانی بھی اسی کے قائل ہیں اس لئے کہ بعض روایات میں آپ نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا تو آپ نے کہا کہ صرف ان چار چیزوں میں زکاة لو اگرچہ اس روایت کو کچھ لوگوں نے یہ ضعیف قرار دیا ہے اگر روایت صحیح بھی ہو تو ممکن ہے کہ آپ جہاں بھیج رہے ہو تو وہاں وہی چار چیزیں پیدا ہوتی ہو برحال یہ پہلا مذہب ہے اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ غلہ اور پھل کی ان اجلاس میں زکاة ہے جو بطور غزہ مستعمل ہو جنہیں زخیرہ کیا جائے اور جو خوش ہو جائیں دوسرا مذہب کیا ہے غلہ اور پھل کی ان اجلاس میں زکاة ہے جو بطور غزہ مستعمل ہیں جنہیں زخیرہ کیا جائے اور جو خوش ہو جائیں جیسے گیوں ہوں جو مکہی دھان مٹر چنہ اور مصور وغیرہ اس کے قائل امام مالک امام شافی وغیرہ ہیں چنانچہ مالکیہ اور شوافی کے نزدیک اخروڈ بادام انار شفتالو اور انجیر میں زکاة نہیں ہے اسی طرح سے گنہ میں بھی زکاة کی قائل یہ لوگ نہیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ گنہ فواقع میں سے اور ایک حدیث میں ہے کہ لہی زفی الخضرابات صدقہ سبزیوں میں زکاة نہیں ہے حالانکہ اس حدیث میں سبزیوں اسمرادوں سبزیاں ہیں جو آدمی ذاتی استعمال کے لئے بہتا ہے تجارت کے لئے نہیں بہرحال یہ دوسرا مذہب ہے اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ ہر اس پیداوار میں زکاة ہے جسے خوش کیا جا سکتا ہو باقی رکھا جا سکتا ہو اور ناپا جا سکتا ہو چاہے غلہ ہو یا پھل لہذا میواجات اور سبزیوں میں زکاة نہیں امام احمد امام احمد امام ابی یوسف امام محمد اور آتا وغیرہ کا مذہب یہی ہے ہر اس پیداوار میں زکاة ہے جسے خوش کیا جا سکتا ہو باقی رکھا جا سکتا ہو اور ناپا جا سکتا ہو چاہے غلہ ہو یا پھل لہذا میواجات اور سبزیوں میں زکاة نہیں ہے اس کے قائل کون ہے امام محمد ابن حمل امام ابی یوسف امام محمد اور آتا وغیرہ اس کے قائل ہیں یہ سبزیوں کے بارے میں میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ استدلال حدیث ہے اللہ سے فی الخضروات صدقہ لیکن وہ روائے ضعیف ہے اگر صحیح ہو تو اس سے مرات وہ سبزیاں ہیں جو آدمی ذاتی استعمال کے لئے ہوتا ہے اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں ذکاة ہے جس سے اللہ تعالی نے زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کی کاشت کا مقصد زمین سے فائدہ اٹھانا ہو لہذا تمام غلوں پھلوں اور سبزیوں میں ذکاة ہے گنہ زعفران روح وغیرہ میں بھی ذکاة ہے اس کے قائل امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہے حالانکہ اس وصلے میں دلچسپ باتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ بلکل الگ تھلگ ہیں لیکن یہ دلائل کے اعتبار سے یہ چوتھا مذہب راجے ہیں اور اس چوتھا مذہب کے راجے ہونے کی کئی دلائل ہیں نمبر ایک آیات و حدیث کا عموم جیسے قرآن کریم اللہ نے فرمایا ہے انفقو من من تیبات ما کسبتم امی ما خرجنا لکم دل ارض خرج کرو اپنی حلال کمائی سے تم نے کمائیا ہے اور ہر اس چیز سے جس کو ہم نے زمین سے پیدا کیا ہے یہ سور بقرہ کی آیت ہے اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا اس کا پھل کھاؤ جب وہ پھل دے اس کا حق دے دو کاٹنے کے دن یہ سوریہ نام آیت نمبر ایک سو اکتالیس اور جو اس حسنے میں حدیث ہیں آگے روایت آئے گی یعنی ہر اس غلے اور پھل میں جس کو سہراب کیا و آسمان وغیرہ نے تو احادیث میں یہ عموم ہے تو یہ امام ابنیفہ رحم اللہ آیات و احادیث کے عموم کے پیش نظر یہ زمین کی ہر پیداوارے میں زکاة کے قائل ہیں جس سے اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کی کاشت کا مقصد زمین سے فائدہ اٹھانا ہو لہٰذا ان کے نزدیک تمام خلوں پھلوں سبزیوں میں زکاة ہے گنہ میں بھی زکاة ہے گنہ زافران روی وغیرہ میں بھی زکاة ہے یہ امام ابنیفہ کا مذہب ہے اور یہی مذہب راجے ہیں یہ ہم نے جو کئی مذہب ذکر کی ہیں دیسے پہلا مذہب کی خاص طور پر چار غزائے اشیاء میں زکاة ہے تو اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس حدیث پر بھی لوگوں نے کلام کیا ہے اور اگر کلام نہ بھی ہو تو اس کا تعلق ان علاقوں سے ہے جہاں وہ چار چیزیں پیدا ہوتی ہوں اور جو دوسری مذہب میں ہے کہ جو بطور غزہ مستعمل ہو اصل میں یہ ایمہ کا استنباد ہے نصوص تو نہیں ہے نصوص کا عموم امام ابنیفہ کے ساتھ دیتا ہے لیکن یہ امام مالک امام شافی وہاں نے جو کہا ہے کہ جو بطور غزہ مستعمل ہو جنہیں زخیرہ کیا جائے جو خوش ہو جائے موجودہ زمانے میں تو ہر چیز کو آدمی زخیرہ کر سکتا ہے اور یہ بطور غزہ مستعمل ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ جو خوش ہو جائے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جو امام آمد کا مذہب ہے ہر اس پیداوار میں زکاة ہے جس سے خوش کیا جا سکتا ہو اس کی کوئی دلیل نہیں باقی رکھا جا سکتا ہو موجودہ زمانے میں ہر چیز کو باقی رکھا جا سکتا ہے نہ پا جا سکتا ہو اس کی کوئی دلیل نہیں تو بہرحال یہ قرآن کریم کے آیات اور حدیث کے عموم کا تقاضی ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں زکاة ہے جس سے اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کی کاشت کا مقصد زمین سے فائدہ اٹھانا ہو لہذا تمام غلوں پھلوں سبزیوں میں زکاة ہے ایک اختلاف یہ ہو گیا کہ کن غلوں میں زکاة ہے کن غلوں میں زکاة نہیں ہے تو تمام غلوں میں تمام سبزوں میں زکاة ہے راجی ایک دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کیا زکاة کی وجود کیلئے کوئی مقدار ہے تو جمعور مقدار کے قائل ہیں یہ مقدار کا تذکرہ ابھی ہوا ہے کہ پانچ وصخ سے کم پانچ وصخ مقدار ہے یعنی یہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ مقدار کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پانچ وصخ سے کم اگر غلہ پیدا ہو تو اس میں زکاة نہیں ہے اور پانچ وصخ ابھی میں ذکر کر چکا ہوں یہ تین سو سا ہوتا ہے تو جمعور کی نزدیک یہ وجوبی زکاة کیلئے ایک مقدار متعین نصاب متعین ہے وہ کیا ہے پانچ وصخ یعنی اس کے قائل امام شافی امام محمد الحنبل امام مالک اور جمہور موتسین اس معاملے میں امام بنیفر احمد اللہ کا مسئلہ کیا ہے کی یہ اززکاة فی کل ماہ ہم بطو من الارض بدون فرق قلیرن کانون کثیرن یعنی ہر چیز جو زمین میں اوگئے اس میں زکاة ہے بغیر کسی فرق کے چاہے کم ہویا زیادہ تو امام بنیفر احمد اللہ کیاں جو بھی غلہ زمین میں پیدا ہو کم ہویا زیادہ اس میں اشریہ اشریہ نکالا جائے گا تو امام بنیفر احمد اللہ کسی مقدار کسی نساب کے قائل نہیں یہاں امام بنیفر احمد اللہ کا مسئلہ یہ صحیح عادیس کے خلاف ہے انہوں نے یہ مقدار کے قائل کیوں نہیں نساب کے قائل کیوں نہیں اصل میں احمد اناف کیاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا بہت سے احادیث کے عموم میں نساب کا ذکر نہیں ہے مقدار کا ذکر نہیں ہے اور احادیث میں جو نساب کا تذکرہ ہے یہ گویا نس پر زیادتی ہے یہاں نس پر زیادتی کو نہیں مارا جائے گا لیکن یہ نس پر زیادتی نہیں یا بلکہ نس میں نس کا بیان ہے نس کی وضاحت ہے تو یہاں یہ ہے کہ کن غلوں میں پھلوں میں زکاة ہے اس بارے میں امام ونیفہ رحم اللہ کا مسئلہ قابل ترجیح ہے اور کس مقدار میں زکاة ہے یہاں امام ونیفہ کا مسئلہ درست نہیں ہے یہاں نساب کو تصمی کرنا پڑے گا اللہ محصول قرضاوی نے بھی ہنفی ہونے کے باوجود امام ونیفہ رحم اللہ کی اس مقتنظر کو کہ کوئی مقدار متعین نہیں کوئی نساب متعین نہیں کم ہویا زکاة ہے اس کو مرجوع قرار دیا ہے برحال باب وزکاة الخبوب آگے دیکھئے یہ مقدار کا ذکر آ رہا ہے القدر اللذی تجبو فی صدقہ وہ مقدار جس میں زکاة واجب ہے میں نے بتایا ابھی کہ امام ونیفہ رحم اللہ کسی مقدار کی قائل نہیں ہیں ان کے ہاں غلہ پھل کم پیدا ہو زیادہ پیدا ہو سب زکاة ہے لیکن یہ جمہور امام اور مقدسین ایک خاص مقدار کی قائل ہیں وہ کیا ہے پانچ وصق میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں بات آ چکی ہے قائل امام النصیر رحم اللہ اخبر نا محمد اللہ بن مبارک دیکھئے یہ چادی کی مقدار ہے یا مقدار بیار کرنا ہے تو مطلق چادی میں زکاة نہیں ہے پاس اوقع اگر چادی ہے تو اس میں زکاة ہے اس سکر میں زکاة نہیں ہے یعنی دو سو درہم اگر دو سو درہم چادی ہے تو اس میں زکاة ہے اگر کسی کے پاس ایک سو ننانوی درہم ہو اس میں زکاة واجب نہیں ہے تو یہ چادی کی مقدار ہے اور چادی